نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو کو لے کر آج کا ہمارا ٹوپک ہے ٹوپ ٹین ہائیس پیٹ ایکٹرس کا اس ویڈیو میں ہم نے سات سے تیس کروڑ تک چارج کرنے والی ایکٹرس کا نام لکھا ہے تو چلیے آپ ہمیں کسی ایسی فلم کا نام بتائیے جس میں ایکٹرس نہ ہو ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو بنے رہے ویڈیو کے آن تک نمبر دس سونم کپور بولی وڈ کی فلموں میں سب سے کم نظر آنے والی سونم کپور جو کی بولی وڈ میں ٹوپ ٹین لو میں چارج کرنے والی ایکٹرس ہے انہوں نے ساؤس فلم کے پوپلر ایکٹر دھنوس کے ساتھ رانجنا میں کام کیا پھر آپ کو شاید ہی یہ پتا ہو کہ انہوں نے بھاگ مل کا بھاگ میں صرف گیارہ روپے ہی چارج کی جو کی ایک حیران کر دینے والی بات ہے سونم کپور نے دوہجار ساتھ سے دوہجار انیس تک کیول اکیس فلموں میں ہی کام کیا ان کی پہلی فلم کا نام ساوریہ تھا جو کی ایک پلوپٹ فلم ثابت ہوئی دوہجار اٹھارہ میں آئی سنجو فلم میں انہوں نے رنبیر کپور کے ساتھ کام کیا اور یہ فلم ہٹ ہوئی سونم کپور ایک فلم میں کام کرنے کا پان سے آٹھ کروڑ کا چارج لیتی ہیں یہ اپنے ایک سو چھیتر کروڑ کے بنگلے میں اپنے پتی آنند اہوجہ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں اور ان کے پاس چار کروڑ روپے کی گاڑی بھی ہے ان کے نیٹ ورس کی بات کی جائے تو وہ لگ بھک سو کروڑ روپے ہے نمبر نائن کاجول دیوگنٹ ٹوپ نائن لو چارج کرنے والی ایکٹرس کا نام ہے کاجول کاجول نے اپنی پہلی فلم باجیگر میں کام کیا جو کی انیس سو تیرانوے میں آئی ان کی یہ فلم اس ٹائم سپر ہٹ رہی اور ان کی اگلی سب سے زیادہ فیمس فلم ڈلوالے دلہنیاں لے جائیں گے اس کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے یہ فلم انیس سو پنچانوے میں آئی تھی اس کے بعد سے ان کی پوپولیریٹی بڑھی ان کی یہ فلم آل ٹائم بلوک بسٹر ہٹ فلم رہی ہے اور دو ہزار بیس میں آئی فلم کانہ جی جس میں انہوں نے اپنے پتی آجے دیون کے ساتھ کام کیا جسے اوڈینس نے کافی پسند کیا یہ ایک فلم کرنے کا چارٹ چھے سے سات کروڑ تک لیتی ہیں اور ان کی نیٹ گروت ایک سو اسی سے دو سو کروڑ روپے تک کی ہے نمبر آٹھ ویدیا والن ویدیا والن نے اپنے کریئر کی شروعات دو ہزار تین میں اپنی پہلی فلم بھالو تھوکوں سے کی لیکن ان کی یہ فلم اتنی کامیاب نہیں رہی اور ان کی دو ہزار تیرہ میں آئی فلم کہانی سے یہ بہت زیادہ پوپلر ہو گئی ہیں اب بات کی جائے ویدیا والن کی لسٹنگ مووی کی تو نام آتا ہے مشن منگل ویدیا والن کی اب تک کی یہ سب سے سوپر ہٹ فلم رہی آئیے جانتے ہیں ویدیا والن کے مووی چارج اور نیٹ ورٹ کے بارے ویدیا والن کا مووی چارج آٹھ سے دس کروڑ روپے تک کا ہے ان کے پاس جوہو میں کافی سارے علی شان اپارٹمنٹ ہیں ان کی نیٹ ورٹ ایک سو اڑتالیس کروڑ ہے نمبر ساتھ آلیا بھٹ آلیا بھٹ ابھی تک کی فیمس ایکٹرس میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات دو ہزار تیرہ میں اپنی پہلی فلم سٹوڈنٹ اوف دا ائیر میں کی تھی پر ان کی حالی میں آئی فلم گنگو بھائی اور آر 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 گنگو بھائی فلم سے انہیں کچھ اچھا رسپونس نہیں ملا پر آر 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 جو کی ایک بلوک بسٹر مووی رہی اس مووی کے لئے انہوں نے نو کروڑ روپے چارج کیے رنبیر کپور کے ساتھ آئی فلم برماسٹر سے ان کے فینس کو ان سے بہت زیادہ اومیدے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آلیا بھٹ کے نیٹ ورٹ اور مووی چارج کے بارے میں آلیا بھٹ ایک مووی کا نو سے گیارہ کروڑ کا چارج کرتی ہے اور ان کی کل سمپتی ایک سو اٹھاون کروڑ روپے ہے اور یہ بی ایم ڈیو اوڈی جیسی مہنگی گاڑیوں کا بھی شوک رکھتی ہیں نمبر چھے نین تھارا اگر آپ ساؤٹ مووی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہی ہوگا نین تھارا کا نام ساؤٹ ایکٹرس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اور انہوں نے تو اب بولی ووڈ کی ایکٹرس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ آج کل کے لوگ بولی ووڈ سے زیادہ ساؤٹ مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کی فلمیں بھی دھوم مچا رہی ہیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات دو ہزار تیرہ میں کی تھی ان کی ایک مووی کا چارج دس کروڑ روپیہ ہے کے پاس ان کا ایک پرائیوٹ جیٹ اور لیویس کار بھی ہے ان کی نیٹ ورث کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورث ایک سو پینسٹھ کروڑ ہیں اور یہ اپنے حجمنٹ کے ساتھ ایک لفجری لائک بھی تھی ہیں نمبر پانچ کرینا کپور کرینا کپور کی ریفیوزی فلم جو کی دو ہزار تین میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم سے کوئی پوسٹیو ریسپونس نہیں ملا پر پچیس دسمبر دو ہزار نو کو آئی فلم تھری ایڈیٹ نے شاندار پر درشن کیا تھا اور اس فلم کے بعد یہ تھوڑی بہت پوپلر بھی ہوئی تھی وہیں ان کی تیسری فلم بجرنگی بھائی جان جو کی سال دو ہزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم سے انہوں نے خوب ساری سرکھیاں بٹھو رہی ہیں حالانکہ دو ہزار بیس میں عرفان خان کے ساتھ آئی فلم انگریجی میڈیم کچھ خاص ہٹ نہیں ہوئی وہیں ان کا چارج دیکھا جائے تو ان کا مووی کا چارج بارہ کروڑ روپے ہے ان کا نیٹ ورڈ چار سو چالیس کروڑ روپے ہے یہ اپنے آٹھ سو اسی کروڑ روپے کے علی شان بنگلے میں اپنے پتی سیف علی خان کے ساتھ رہتی ہیں نمبر چار کیٹرینہ کیف ان کو کون نہیں جانتا ہے بولی وڈ کی موش پاپلر اور بیوٹی ایکٹرس میں بھی ان کا نام اور یہ کم سمیں میں کافی زیادہ پاپلر ایکٹرس ہیں کیٹرینہ کیف نے اپنے کریئر کا پہلا قدم دوہزار تین میں رکھا تھا اور ان کی پہلی فلم کا نام تھا بوم جو کہ اتنی کچھ خاص نہیں رہی اور یہ ایک فلو فلم رہی ہے پھر ان کی دوہزار سترے میں آئی فلم ٹائگر زندہ ہے بڑی بلوک بسٹر فلم رہی اس فلم میں انہوں نے سلمان خان کے ساتھ کام کیا اور حالی میں آئی فلم سرونشی نے بھی تگڑی کمائی کیا کیٹرینہ ایک مووی کا چارٹ 12 سے 20 کروڑ کا لیتی ہیں ان کی نیٹ وراث 160 کروڑ روپے کی ہے نمبر تین پرینکا چوپڑا پرینکا چوپڑا نے اپنی پہلی فلم دا ہیرو میں کام کیا یہ فلم دوہزار تین میں بنی تھی پر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی اس کے بعد انہوں نے قسمت اور میس انڈیا جیسی فلموں میں کام کیا 2019 میں آئی فلم دا سکائیچ پنک اور گنگا جل بھی سلوپ رہی ان کا مووی چارٹ 14 سے 23 کروڑ روپے کا ہے اور نیٹ ورٹ 632 کروڑ کی ہے یہ بھی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں خریدنے کا شوق رکھتی ہیں اور ان کے پاس اپنا خود کا پرائیویٹ جیٹ بھی ہے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ چارٹ لینے والی ایکٹرس ہیں ڈیپکا پادو کون ان کے کریئر کی پہلی فلم اوم شانتی اوم جو کی 2007 میں آئی تھی انہوں نے اس میں شاروک خان کے ساتھ کام کیا تھا اور ہٹ فلم چین ای ایکسپریس میں بھی انہوں نے شاروک خان کے ساتھ کام کیا ڈیپکا پادو کون نے اپنے ایکٹنگ کے کریئر میں اب تک 38 فلمیں پوری کر لیا ان کی لاشٹ فلم چھاپاک اور فیروس ہی آئی جو کی زیادہ سیکسس نہیں ہوئی یہ اپنی فلموں سے لگ بھگ 20 سے 22 کروڑ روپے کما لیتی ہیں اور ان کی نیٹ ورڈ 230 سے 300 کروڑ کی ہے ان کے پاس اپنی ساڑھے 300 کروڑ کی گاڑی بھی ہے اس لشٹ میں پہلے نمبر پر آتی ہیں کنگ نا رہنا وقت جو کی بولی ووڈ کی سب ہی ایکٹرس میں سے سب سے مہنگی ایکٹرس مانی جاتی ہیں اور یہ فلم انڈرشٹری میں سال 2006 سے کام کر رہے ان کی پہلی فلم گینگشٹر آئی تھی جس نے صرف 17 کروڑ کی کمائی کی ان کی حالی میں آئی فلم دھاکر تھلاگی پنگا تینوں ہی فلم پوری طرح سے فلوپ رہی یہ اپنی فلم سے 2427 کروڑ تک کمالے ان کے پاس 30 کروڑ کا لفظری گھر بھی ان کی نیٹ ورڈ 94 کروڑ روپے ہیں ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ